اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر ہاتھ نہ دے کر غلطی کر دی وہ باغی بن گئے اور ساتھے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یزید امیر المؤمنین اور جنتی ہیں پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کرلوں گا عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو سوچنے کا موقع دو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی رات و رات بھار دے دوں رات و رات بھار دے دوں رات و رات بھار دے دوں حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی دونوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رات و رات مدینہ سے نکل بھار گئے مدینہ سے نکل بھار گئے مدینہ سے نکل بھار گئے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کر دے ہمارے آقا سرور دو جہاں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیشنگوئی پہلے سے ہی فرما دی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا شہید کا مطلب ہمیشہ کی زندگی یہ پائے گا شہید کا مطلب موت کا مزا چکھنے کے بعد بھی اللہ تعالی انہیں روزی اتا فرمائے گا اس کا مطلب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے پھر شہید فرمانا یہ اس بات کی بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ اسلام کی خاطر جنگ کر کے شہید ہوں گے شہید اس کو نہیں کہا جائے گا جو دنیا کی خاطر اپنی جان دے دے بلکہ جو دین کی خاطر اپنی جان دے دے اس کو شہید کہا جائے گا تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے شہید کا شہید کی شہادت کی بشارت دینا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہی تھے اور جو لوگ اس کے برعکس یزید کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے غلطی کر دی انہوں نے دراصل حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو مانا ہی نہیں اور اسی طرح جو حدیث پاک یزید کے تعلق سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں جو پہلی فوج جائے گی وہ تمام جنتی ہوں گے ایک تو یہ کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کے علم غیب کو نہیں مانتے لیکن یزید کے تعلق سے اس حدیث کو فٹ کر کے حضور علیہ السلام کی غیب کو بھی مان لیتے ہیں صرف یزید کو بچانے کے لئے جبکہ تحقیق یہ ہے اور ہمارا دعوی بھی یہ ہے کہ یزید پہلی فوج میں تھا ہی نہیں وہ دوسری فوج میں تھا پہلی فوج میں تھا ہی نہیں اللہ اللہ کے رسول نے بشاہ دی کہ جو لوگ کونسٹنٹی روپل یہ بار کے حضر جب میں اصلاح یہیں چلنے جائے اور جیدی نہیں اللہ اور دوسرا ٹکڑا جو مدینہ تے قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا اس میں معاویہ کے بیٹے یزید کی توصیف نبی نے بیان کی ہے اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر کے کسٹنٹنیا کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور کسٹنٹنیا کو فتے کرتا ہے قبل محلف اس تفسرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے اب ہمارا چلنج ہے ان لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید پہلی فوج میں شریک تھا اور جنت کا مصداق ہے وہ ایک صحیح روایت ایسی لائے جس سے ثابت ہو کہ یزید پہلی فوج میں تھا انشاءاللہ قیامت آ جائے گی ہرگز یہ وہابی سلفی غیر مقلد دیوبندی اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی غلامی میں رکھے اور جو لوگ یزید کے غلام بننا چاہتے ہیں یزید ان کو مبارک امام علی مقام ہمیں مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ